بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش حامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے آخر کار عمران خان کی محنت مکمل طور پر رنگ لانے کو تیار ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے آتے ہی پہلے دن سے آفیہ صدیقی کا معاملہ اٹھایا تھا آپ نے دیکھا کہ جو خط کونسل خانے کی طرف سے آیا تھا اکتوبر کی لکھی ہویا یعنی آتے ہی عمران خان نے معاملہ اٹھا دیا تھا اور تب سے معاملات امریکہ سے تیہ ہو رہے تھے عمران خان نے اپنی حکومت کے لوگوں کو سختی سے منع کیا کہ جب تک معاملات کافی حد تک ٹھیک نہ ہو جائیں آپ نے بالکل بھی اس کا میڈیا پر پرچار نہیں کرنا آپ نے دیکھا جب سے عمران خان آیا ہے ماں سوائے اس مائک پومپیو کے وزٹ کے انہوں نے کبھی بھی امریکہ سے کھل کر کوئی بات نہیں کی اور دو ٹوک الفاظ میں مائک پومپیو سے بھی ڈیل کی تھی جس میں الحمدللہ ہمارے فوج کے زبردست لوگ بھی شامل تھے عمران خان نے ابھی تک یہ بات آپ کو یاد رکھنی بڑے گی کہ عمران خان نے ابھی تک کھل کر امریکہ کے خلاف بڑی بات اس لیے نہیں کہی کیونکہ عمران خان معاملہ تیہ کرے تھے آفیہ صدیقی کے اس کی اہم ترین وجہ یہ تھی کہ عمران خان کی امریکہ میں بات سی چل رہی تھی آفیہ کو رہا کرنے کے حوالے سے عمران خان نے اس معاملے پر اتنی زیادہ پیشرفت کر لی ہے جس کی انتہانی ایک سوٹ کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ آفیہ صدیقی کو رہا کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں اور عمران خان اس معاملے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں امریکہ کی عدالت نے آفیہ صدیقی کو جو سزا دی اس کے بعد انہوں نے آفیہ صدیقی کو کافی حد تک ذہنی مریض بنا دیا ہے اس کی تمام ریسرچ حاصل کرنے کی مکمل کوشش کی لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ناکام ہی رہے اس معاملے میں اب معاملہ کیا ہے دیکھئے جو عمران خان کو انہوں نے پیشنس کی ہے اس کے پیچھے ان کی شرائط بھی ہیں اس دفعہ شرائط اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اس کو دے دیں اس کو دے دیں شکیل افریدی کی ابھی تک جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی جس کا اشارہ عمران خان کو دیا گیا ہے جو معاملہ تبھی تیہ کرنے کے لئے بات ہوئی ہے وہ ہے افغانستان کے اندر طالبان سے مذاکرہ چاہتے ہیں اور عمران خان اور پاکستان کے ثرو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیف پیسج ملا جائے یعنی ہم افغانستان سے جب نکلے تو ایک آسانی سے ہمیں واپسی کا راستہ دیا جائے اس کے بدلے وہ آفیہ صدیقی کو واپس کرنا چاہتے ہیں اور اگر معاملہ جب زیادہ بڑے تو ہو سکتا ہے وہ شکیل افریدی کی رہائی بھی کر دیں یا کوئی دوسرا معاملہ لیکن ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں اٹھایا ابھی تک اطلاعات جو ہمیں موصول ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر جو نکلنا ہے اس میں وہ پاکستان کا کردار چاہتے ہیں وہ پہلے بھی چاہتے تھے کیونکہ دنیا کی ہاں نامے پاکستان کی فیصلے ہونے ہی ہونے ہیں لیکن ایک وہ چیز ان پر دباؤ ہے کہ اگر وہ شکیل افریدی کو چھڑوا نہیں پائیں گے تو دنیا بھر میں ایک میسیج جاتا ہے کہ ان کے لئے کام کرنے والے جو لوگ بھی ہیں جو غدار ہو جاتے ہیں اپنے ملکوں سے وہ پکڑے جائیں تو ان کو کوئی پرسانے ہاں نہیں ہوتا اسی لئے ہو سکتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں شکیل افریدی کی بات کی جائے اگر ایسا کچھ ہوگا تو آپ کو کافی ساری انفرمیشن ہم دیں گے دنیا بھر میں یہ بات جائے گی کہ دیکھو ہمارے لئے جو کام کرتا ہم اس کو بچا کر بھی لے آتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہوا شکیل افریدی کا تو آپ کو پتا چل جائے گا امریکہ کو اس بات کا مکمل علم ہے کہ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو تب عمران خان نے ایوان ریڈلی کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں تحل کا مچایا ہوا تھا آفیا صدیقی کے حوالے تھے اس میں امریکہ سمیت پوری دنیا ہل چکی تھی اور اب حالت یہ ہے کہ امران خان خود اقتدار میں ہے امران خان کی عادت ہے کہ جب تک کام نہ ہو جائے وہ بات نہیں کرتے ہیں مکمل خاموشی رکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ امران خان کو بغیر کسی آفر کے آفیا کیسے دے سکتے ہیں امریکہ اب افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے اور ابھی تک تو اس نے اشارہ نہیں کیا مگر وہ یہ جنگ پرائیوٹائز تقریبا کر چکا ہے جو ایرک پرنس کے حوالے سے حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جنگ کو ایرک پرنس یعنی بلیک وارٹر کے سپورد کر کے اس میں دائش کو شامل کرنا چاہتا ہے مگر اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ افغانستان سے نکلے یاد رکھئے امریکہ افغانستان سے صرف فوج نکالے گا بلیک وارٹر دائش کو وہ دوبارہ انٹری ہر صورت دے گا اوبامہ نے جانے سے پہلے اشارہ دیا تھا کہ وہ آفیہ صدیقی کے حوالے سے پاکستان کے خط کا جواب دینا چاہتا ہے اگر پاکستان خط بیجے تو اس بات پر بات ہو سکتی ہے کہ ہم آفیہ صدیقی کو بیج سکتے ہیں لیکن نواز شریف پر چو کے بیرونی دباؤ تھا اور خاص طور پر انڈیا کا دباؤ تھا ہوا یوں ہے کہ حقیقہ ٹی وی نے آپ کو لاس فیڈیا میں بھی بتایا ہے کہ جب بگرام جیل کے اندر آفیہ صدیقی گئی تھی تو اس کے ایمائی ٹی کے جو سٹورنٹس تھے یعنی جو اس کے ساتھ پڑھتے تھے ہندو سٹورنٹ تھے وہ انڈیا تھے بیسیکلی وہ جو اب اسرائیلی یہودی زیانس لابی کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے آفیہ صدیقی سے انٹیروگیشن کی تھی کہ آپ ہمیں تمام اپنی ریسرچ دیں جس پر وہ نکام ہوئے تو ان کو خطرہ ہے کہ اگر آفیہ صدیقی آتی ہے تو یہ معاملہ کھل کر سامنے آئے گا تو اس لئے انہوں نے نواز شریف پر دباؤ ڈالا کہ آپ نے ایسی کوئی رہائی کا مطالبہ نہیں کرنا جب انسان نے نئے کام کرنا ہو تو یاد رکھے راستے اللہ پاک پیدا کرتا ہے امریکہ کی عدالتیں فری میسن اور الومناٹی یہودی زیانس کے مکمل کنٹرول میں ہیں اب جب پاکستان نے ایشو اٹھایا صحیح طرح تو دیکھیں آفیہ صدیقی کی واپسی کا اشارہ انہوں نے امران خان کو دے ڈالا اس لئے امران خان کی حکومت نے کونسل خانے کا خط جاری کیا کہ پیشرفت ہو رہی ہے امران خان کی سفارتی سطح پر یہ جیت بڑی زبردست اور کامیابی ہوگی آنے والے دنوں میں آپ کو ہر جگہ آفیہ صدیقی آفیہ صدیقی آفیہ صدیقی کا معاملہ نظر آئے گا قوم کے ڈیمانڈ ہوگی اور پاکستان کو خوشی ملے گی یہ بات اب کافی حد تک تیہ ہو چکی ہے کہ آفیہ صدیقی پاکستان آ رہی ہے امریکہ کردار ادا کرنا چاہتا لیکن وہ اپنی شرائط بھی رکھے گا افغانستان والی وہ چاہتے ہیں کہ امران خان ہماری مدد کریں افغانستان کے طالبان سے باچیت کریں ایک بات یاد رکھی بھارت نہیں چاہتا کہ امریکہ افغانستان سے نکلے امریکہ نے اس کو وعدہ دیا ہے کہ میں جاؤں گا مگر دائش کو میں یہاں ضرور بھیجوں گا کہ آفیہ کے حوالے سے امریکہ نے گرین سگنل دے دیا ہے دیکھیں یورپین لوگ ہوں یا امریکن ایک چیز ان میں پائی جاتی ہے کہ جب آپ ان کے آگے گر جاتے ہیں تو یہ آپ کو مزید دباتے ہیں یہ ان کی نفسیاتی پہلو ہے یہ ہمیں سمجھنے چاہیے اور ان کا سب سے زیادہ ایک کشو ہوتا ہے اگر ان کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ ان کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ان کے آگے جھک بھی جاتے ہیں آپ افغان طالبان کا دیکھ سکتے ہیں آپ امران خان کو دیکھ سکتے ہیں کافی سارے معاملات کے اندر جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ سے ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کھڑا ہو گیا تو یہ اپنے آپ کو نیچے کر لیتے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے